پاکستان میں آرمی چیف کے تقرر کے سلسلے کو دیکھا جائے تو یہ کہانی بہت دلچسپ دکھائی دیتی ہے اس کہانی میں بہت سے ایسے پہلو بھی ہیں جن کو اگر قریدہ جائے تو ایسے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جن سے پاکستانی حکمرانوں کی پسند، ناپسند، خودغرضی اور ذاتی اقتدار کو طول دینے کے کئی حربے دیکھے جا سکتے ہیں اس سے قبل کہ ہم مختلف حکمرانوں کی جانب سے پاک آرمی کے سربراہان کے تقرری کا جائزہ لیں پر تقرری کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس سلسلے میں پہلا میار سینئیارٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا میار پیشہ ورانہ قابلیت و مہارت یعنی پروفیشنلزم ہے اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے انتخاب اور تقرری کے سلسلے میں کہاں کہاں ان میارات کو مدن نظر رکھا گیا اور کہاں کہاں ان کے خلافر جکی گئی پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل سرفرینک میسروی کو پندرہ اگست 1947 کو تینات کیا گیا ان کی تقرری کے پسے پردہ صرف یہی عوامل کار فرما تھے کہ اس وقت پاکستان کی محدود فوج میں شاید کوئی بھی پاکستانی افسر اپنے رینک اور عسکری تجربے کے لحاظ سے ان میارات پر پورا نہیں اترتا تھا جو آرمی چیف کے لیے ضروری تھے تاہم اس سلسلے کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جب قائدہ آتوں نے پاکستان بنے کے چند دن بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل میسروی کو کشمیر پر فوج کشی کا حکم دیا تو انہوں نے مختلف ہلو بہانوں سے ایسا کرنے سے گریز کیا اگرچہ انہوں نے ظاہری طور پر اس حکم کے خلاف کوئی بات نہ کی وگر عملی طور پر کسی بھی ایکشن سے پہلو تہی اختیار کی پیروی کے اس عمل کو حکم عدولی کے زمرے میں لائے جا سکتا ہے شاید اسی وجہ سے میسروی کو دس فروری انیس سوڑتالیس کو اس عہدے سے اٹھا دیا گیا وہ صرف چند ماہ پاک آرمی چیف کے عہدے پر تائینات رہے دوسرے آرمی چیف سر ڈوگلس گریسی فروری انیس سوڑتالیس کو تائینات ہوئے گریسی نے پاکستان آرمی کی اثر نو تنظیم میں کافی فعال کردار ادا کیا اور مخلصانہ طور پر کام کیا وہ اپنے عہدے سے سولہ جنوری انیس سوڑتالیس کو سبق دوش ہوئے جنرل گریسی کی ریٹائرمنٹ جب قریب آئی تو نئے آرمی چیف کی تلاش شروع ہوئی سب سے پہلے سینئر ترین جنرل آرمی سروس کور کے میجر جنرل اکبر خان رنگ روٹ جن کا تعلق چکوال سے تھا کو آرمی چیف بننے کی پیشکش کی گئی بگر انہوں نے انکار کر دیا ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ویڈے جنرل افتخار خان کو ناؤزد کیا گیا جو سینئرٹی اور پیشہ پرانا قابلیت کے لحاظ سے اس عہدے کے حقیقی حقدار تھے اس سسلے میں پاک فوج کی کمان سنبھالنے سے پہلے جنرل افتخار خان کو انگلینڈ کے امپیریل ڈیفنس کالنج میں پین ماہ کے کورس کے لیے بھی بھیجا گیا بدقسمتی سے جنرل افتخار خان انگلینڈ سے واپس آنے کے کچھ عرصہ بعد جنگ شاہی کے قریب ہیلیکاپٹر کے ایک حادثے میں اپنی اہلیا اور بیٹے سمیت جانبہک ہو گئے اس حادثے میں برگیڈیر شیر خان ڈی ایمو بھی جانبہک ہوئے سکندر مرزا جو اس وقت پاکستان کے سیکٹی دفاع تھے ان کے ساتھ عیوب خان کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے سکندر مرزا نے جب آر وی چیف کا تقرر کے لیے لیاقت علی خان کے سامنے جرنیلوں کی فائلیں پیش کی تو ایوب خان کی صلاحیتوں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا اس طرح سکندر مرزا کی سفارش پر ایوب خان کو پاکستان کا پہلا مسلمان اور پاکستانی آر وی چیف مقرر کیا گیا ایوب خان کے خلاف اگرچہ پنجاب باؤنٹری کمیشن کے میمبر کی حیثیت سے کچھ ایسے الزامات بھی تھے جن کی بنیاد پر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید ایوب خان کو آرمی چیف مقرر نہ کیا جائے وگر سکندر مرزا نے ایوب خان کی بھرپور وقالت کرتے ہوئے انہیں آرمی چیف بنوا دیا ایوب خان کی بطور آرمی چیف تیناتی کے وقت میجر جنرل اکبر خان یہ دوسرے جنرل اکبر خان تھے جو چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے کشمیر میں یہ جنرل تارک کے نام سے معروف تھے بعد ازاں 1952 کے راول پنٹی سازش کیس میں فیض احمد فیض اور سجاد زہیر کے ساتھ زیر حراست رہے اور میجر جنرل این اے ایم رضا بعد میں پاک آرمی کے ایڈیوٹرن جنرل کو نظر انداز کیا گیا یہ دونوں جنرل اسکری مہارتوں اور قابلیتوں کے حامل تھے 1958 میں ایوب خان کے صدر بننے کے بعد جب چوتھے آرمی چیف کی تلاش شروع ہوئی تو ایوب خان کے نظر انتخاب جنرل موسیٰ خان پر پڑی جنرل موسیٰ کے انتخاب سے تین سینئر جنرل میجر جنرل حبیب اللہ خٹک میجر جنرل شیر علی خان اور میجر جنرل لطیف خان نظر انداز ہوئے ان سب جنرلوں میں سب سے سینئر جنرل میجر جنرل حبیب اللہ خٹک تھے جو ہر لحاظ سے آرمی چیف بننے کے لیے موضوع ترین جنرل تھے یاد رہے کہ وہ ایوب خان کے رشتہ دار بھی تھے لیکن ایوب خان نے ان کو بھی نظر انداز کر دیا 27 اکتوبر 1958 کو صدر یوب نے جنرل موسیٰ خان کو آرمی چیف نامزد کر دیا جنرل موسیٰ خان ایک بہت شریف و نفس جنرل تھے وہ رینکر تھے ان کی تقرری کے سلسلے میں نہ تو سینئرٹی کا خیار رکھا گیا اور نہ ہی پیشہ ورانہ مہارت کو مدنظر رکھا گیا بلکہ صرف اور صرف یہ بات مدنظر رہی کہ ایسا چیف آف آرمی سٹاہو انتخب کیا جائیں کہ جو جنرل یوب خان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں یہ دوسرا واقعہ تھا کہ جب آرمی چیف کے تقرر کے سلسلے میں بنیادی حصولوں سے انحراف کیا گیا جنرل موسیٰ خان کے دور میں 1965 کی پاک بھارت جنگ لڑی گئی ان کی تقرری سے نظر انداز ہونے والے جنرلیہ ریٹائر ہو گئے جنرل موسیٰ خان سات سال سے زائد عرصے تک آرمی چیف رہنے کے بعد 17 جون 1966 کو سبق دوش ہوئے انہیں 1967 میں مغربی پاکستان کا گورنر بنا دیا گیا جس اہلے پر وہ 1969 تک تینات رہے 18 جون 1966 کو پانچ میں آرمی چیف کے لیے جنرل آگا محمد یایہ خان کے نامزدگی ہوئی ان کی نامزدگی دو سینئر جنرلوں یعنی لیفٹیننٹ جنرل الطاف قادر اور لیفٹیننٹ جنرل بختیار رانہ کا دو نظر انداز کر کے عمل میں لائی گئی یایہ خان پیشہ ورانہ طور پر بہت قابل سمجھے جاتے تھے اس لیے گرچہ ان کی تقریری پرسنیارٹی کا اصول تو نظر انداز کیا گیا لیکن یایہ خان کی پیشہ ورانہ اہلیت کی وجہ سے اس فیصلے کو عمومی طور پر درست قبول کیا گیا یایہ خان 17 دسمبر 1971 تک آرمی چیف رہے جبکہ 1969 میں انہوں نے جوب خان کی جگہ صدر کا عوضہ بھی سنبھال لیا 1971 کے لڑائے میں وہ دو عوضوں یعنی صدر پاکستان اور کمانڈر انچیز پاکستان آرمڈ فورسز پر تائینات تھے 1971 کی جنگ میں پاکستان کی شکست کی وجوہات میں سے یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی یایہ خان مجھے ذاتی طور پر بہت اچھا جانتے تھے اور آرمی میں کچھ مخالفت کے باوجود انہوں نے مجھے 1970 میں ڈی ایم او آج کل ڈی جی ایم او کے عوضے پر تائینات کیا لیفٹنین جنرل گروہ سر خان چھتے آرمی چیف تھے جنہیں 20 دسمبر 1971 کو سکودہ ڈھاکہ کے فوراں بعد یہ عوضہ دیا گیا ان کی تقرری کے حکمات سے سینئر جنرل لیفٹنین جنرل ٹکا خان نظر انداز ہو گئے اگرچہ انہوں نے ٹکا خان کو پاس آور کیا لیکن پاکستان آرمی میں اپنی شہرک کی وجہ سے ان کی تقرری کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھا گیا جنرل گولہ سر خان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے فور سٹارڈ جنرل بننے سے انکار کر دیا اور تین سٹارڈ لیفٹنین جنرل میں ہی رہ کر پاک آرمی کی کمان سوالی وہ آرمی کے معاملات میں بھٹو سمیت کسی بھی فرد کی مداخلت کو قبول نہیں کرتے تھے دو ماہ کے اندر جب جلوکار علی بھٹو جو اس وقت تین عوضوں یعنی سیبل مارشلہ انوینسٹریٹر صدر اور وزیراعظم پر تیئے نہ تھے نے دیکھا کہ وہ میرے حکمات ماننے میں پسو پیش کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مالک ہیں تو انہوں نے ان کو ریٹائر کر دیا اور یون ایفرین جنرل گولہ سن نے صرف دو ماہ چودہ دن تک اپنے فرائض سر انجام دیئے اس موقع پر جلوکار علی بھٹو نے پاکستان آرمی کے سربراہ کا عوضہ کمانڈر انچیف پاکستان آرمی سی ان سی سے بدل کر چیف آف آرمی سٹاپ کر دیا جنرل گولہ سن کے بعد ملک کے ساتھ میں آرمی سربراہ کی تلاش شروع ہوئی تو جلوکار علی بھٹو نے سب سے سینئر جنرل ملتان کے کور کمانڈر جنرل ٹکا خان کو ہیلیکاپٹر پر اپنے پاس بلایا جنہیں جنرل گولہ سن کی تقرری کے موقع پر کروس کٹ دیا گیا تھا اور انہیں چیف آف آرمی سٹاف کا عوضہ تھما دیا آرمی میں ان کی تقرری کو ایک عمومی واقعہ خیال کیا گیا ٹکا خان ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں آگئے اور پاکستان پیپل پارٹی کے سیکٹی جنرل بھی رہے ہیں انیس سو پچھتر کے آخر میں صدرز علفقار علی بھٹو نے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے سلسلے میں ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے آگے چل کر پاکستان آرمی اور مملکت پاکستان پر بہت گہرے اثرات مرتب ہو گئے ہیں بلکہ یہ کہنا بھی مناسب ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی یہی تقرری جلوفقار علی بھٹو کی پھانسی کا سبب بھی بنی صدر بھٹو نے بہت سینئر جنرلوں کو نظر انداز کر کے جنرل محمد زیاولہ کو چیف آف آرمی سٹاف کو قرر کیا جنرل محمد زیاولہ کی تقرری پاکستانی تاریخ کا اتنا اہم واقعہ ہے کہ میں نے اس کا تذکرہ اس کتاب میں ایک الگ باپ کی حیثیت سے بھی کیا ہے زیاولہ کی تقرری کے اس فیصلے سے آرمی کے جو سینئر جنرل نظر انداز ہو گئے ان میں لیفٹینن جنرل محمد شریف اکبر خان آفتاب احمد خان عظمت بخشاوان آگا ابراہیم اکرم عبد المجید ملک اور غلام جلانی خان شامل تھے صدر زیاولہ ان تمام جنرلوں سے جونئر ترین تھے جنرل محمد زیاولہ بارہ سال تک آرمی چیف رہنے کے بعد سترہ آگست انیس سو اٹھاسی کو ہوائی حادثہ میں جانبہاک ہوئے تو ڈپٹی آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے فوری طور پر چیف آف آرمی سٹاف کا حدہ سنبھال لیا مرزا اسلم بیگ کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے تھا وہ چیف آف آرمی سٹاف کے حدے پر سولہ آگست انیس سو اکانوے تک تینات رہے مرزا اسلم بیگ کی حصوصی بات یہ ہے جب زیاولہ کا حادثہ ہوا تو حالات کی نزاکت کے سبب عمومی تاثر یہ تھا کہ مرزا اسلم بیگ ملک کا اقتدار سنبھال لیں گے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور چیئرمنٹ سینٹس صدر غلام ساخہ کو قائم مقام صدر کے فرائض انجام دینے پڑے ہیں پجاب ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے جنرل آصف نواز جن جوہا نے سونہ اگرست انیس سو اکانوے کو پاکستان کے دسویں چیف آف آرمی سٹاف کا عوضہ سنبھالا وہ ایک پیشہ ور اور قابل جنرل سمجھے جاتے تھے ان کا تعلق ایک فوجی خاندان سے تھا ان کی بطور چیف آف آرمی سٹاف تقرری کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھا گیا جنرل آصف نواز جن جوہا اور کمانر کراچی کی حیثیت سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف موستر ترین کاروائی کے سلسلے میں معروف ہیں وہ صرف سولہ ماہ تک اپنے عوضے پر تینات رہے آٹھ جنوری انیس سترانوے کو دل کے دورے کے باعث ان کی اچانک موت واقع ہو گئی چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز جن جوہا کی اچانک وفات کے بعد صدر غلام ساہ خان نے جنرل فرق انیہ چیف آف آرمی سٹاف بنانے کا فیصلہ کیا جس کی نواز شریف نے سخت مخالفت کی چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے سلسلے میں صدر غلام ساہ خان اور نواز شریف کے اختلافات کھل کر سامنے آگئے آخر کار پاکستان کے گیاروے اسکری سربراہ کے لیے قرآ افعال جنرل عبدالوحید کاکڑ کے نام نکلا جنہوں نے گیارہ جنوری انیس سترانوے کو اپنے عوضے کا چارٹ سنبھالا ان کی تقرری سے چار سینئر جنرل یعنی جنرل فرق جنرل رحیم دل بھٹی جنرل محمد اچرف اور جنرل عارف بنگش نظر انداز ہوئے جنرل عبدالوحید کاکڑ کی تقرری کا فیصلہ خالص تل صدر غلام ساہ خان کا فیصلہ تھا جنرل عبدالوحید کاکڑ سیدھے سادے آرمی آفیسر تھے انہوں نے بطور میجر میرے زیر اکمان بارہن ڈیوزن میں اپنی خدمات بھی سر انجام دی تھی جب صدر غلام ساہ خان اور بزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے درمیان اختلافات نے شدت اختیار کر لی تو ان دونوں کی ایوان اقتدار سے رخصتی میں جنرل عبدالوحید کاکڑ نے اہم کردار ادا کیا جنرل عبدالوحید کاکڑ 12 جنور 1996 تک اپنے عوضے پر براج مان رہے ہیں جنرل جہانگیر کرامت پاکستان کے ایسے چیف آف آرمی سٹاف تھے کہ جن کی تیجنہاتی سے کوئی سینئر جنرل نظر انداز نہیں ہوا کیونکہ وہ خود اس وقت سینئر ترین تھے وہ ایک دھیمی فطرت کے مالک جنرل تھے انہوں نے پاکستان آرمی کی کمان بھی اپنی طبیعت کے مطابق دھیمے پن کے ساتھ کی جنرل جہانگیر کرامت نے سٹاف کالیج کے ایک تقریب میں سیکورٹی کونسل کے قیام کا مطالبہ کیا یہ بات وزیر آزمیہ محمد نواز شریف کو ناغوار گزریے تو انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کو بلایا ویس مباحثہ کے بعد جہانگیر کرامت نے اپنا استفا محمد نواز شریف کو پیش کر دیا یاد رہے کہ جب انہوں نے استفا دیا تو اس وقت ان کی ریٹائرمنٹ میں صرف چار ماہ باقی تھے بطور چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت کا عرصہ بارہ جنوری انیس سو چھانوے سے سولہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے تک محیط ہے جنرل جہانگیر کرامت کے استیفے سے کم اور فوراں بعد نئے چیف آف آرمی سٹاف کی چنوہوں کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت کے تین سینئر ترین جنرلوں میں جنرل علی کولی خان جنرل خالد نواد اور جنرل پرویز مشرف شامل تھے بہت چھانبین کے بعد باوجوہ جنرل پرویز مشرف کا بطور چیف آف آرمی سٹاف انتخاب کیا گیا وہ ملک کے تیرے میں چیف آف آرمی سٹاف تھے جنہوں نے چھے اکتوبر 1998 کو اپنے عہدہ کا چار سنبھالا پرویز مشرف کی تکرینی میں جن دو جنرلوں کو کراس کیا گیا وہ ہر طرح کی قابلیت اور مہارت کے لحاظ سے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے اہل تھے کہا جاتا ہے کہ مشرف کو چناؤ کے سلسلے میں شہباز شریف اور چوری نصار علی خان کا کافی ہاتھ تھا یقینی طور پر پرویز مشرف کی تکرینی کے وقت بھی وہی مہرکات کار فرما تھے جو زیاہ اللہ کی تکرینی کے وقت تھے لیکن قدرت کے اپنے فیصلے اور اپنا نظام ہے آگے چل کر یہی پرویز مشرف نواز حکومت کے خاتمے کا سبب بنے جس کا تذکرہ ایک باب میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے پرویز مشرف کے بعد جنرل پرویز کیانی کی تکرینی سے لیفٹی جنرل خالد کو دوائی نظر انداز ہوئے اور اس تکرینی کو بھی ابھی طور پر ایک مستحسن فیصلہ خیال کیا گیا جنرل پرویز کیانی میں نہ صرف تین سال اپنے عہدے کی مدد پوری کے بلکہ تین سال کی توسیح بھی حاصل کی جنرل پرویز کیانی کے عہدے کے دورانیے میں اگرچہ ملک میں دہشت گردی کی لہر موجود رہی مگر انہوں نے اپنا عرصہ احسن طریقے سے گزارا اور عزت و احترام کا ساتھ رخصت ہوئے جنرل پرویز کیانی نومبر دو ہزار ساتھ سے انتیس نومبر دو ہزار تینہ تک چیف آف آرمی سٹاف رہے ان کے بعد چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف نے جو ایک پیشہ ورانہ قابلیت کے جنرل تھے جنرل راہیل شریف نے سانے حیدر میجر سبیر شریف کے بھائی ہیں انہوں نے آرمی کے معاملات کو بخوبی چلایا راہیل شریف نے چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ انتیس نومبر دو ہزار تینہ کو سنبھالا راہیل شریف کو بطور چیف آف آرمی سٹاف بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور عظم سے ان مشکلات پر قابو پا لیا اس تمام تر سلسلے کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے چیف آف آرمی سٹاف جیسے اہمترین عہدے پر تقرری کے لیے اکثر اوقات میرٹ اور اہلیت کو بنیاد نہیں بنایا بلکہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس مناسب شخص کو تلاش کیا جس سے ان کے کرسی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو مگر مند درچے خیالم و فلک درچے خیال حکمرانوں کے اس عمل سے ایسے بھیانک نتائی ظاہر ہوئے جو ملک و ملت کے لیے بہرانی حالات پیدا کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئے اگر ہمارے حکمران میار اور اہلیت کی بنیاد پر فیصلے کرتے تو شاید ہمارے سامنے یہ صورتحال نہ آتی ہے آرمی چیف کے تقرر کے سلسلے میں چکوال سے متعلق ایک دلچسپ عمر کا تفریح تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے جلہ نے بیسیوں ایسے جنرل پیدا کیے جنہوں نے پاک فوج میں اپنی ذریعی خدمات سر انجام دیئے ان میں سے چند آرمی چیف بنتے بنتے رہ گئے یعنی اکبر خر انگرود جنہوں نے آرمی چیف بننے سے انکار کیا جنرل افتغار خر جو آرمی چیف کا چار سمالنے سے قبل ہوائی حادثے محلاک ہو گئے جنرل نظیر آف دوال میال جو ایک وقت آرمی کی چیف بننے کے قابل سمجھے جاتے تھے اور جنرل عبد المجید ملک جنہیں صدر بھٹو نے ذاتی طور پر ایک سے زیارہ دفعہ آرمی چیف بنانے کا وعدہ کیا ان سب کے ساتھ بکول شائر دو چار ہاتھ جب کلب امام رہ گیا والا معاملہ ہوا بستقبل میں انشاءاللہ چکوال سے کوئی نہ کوئی اچھا فوجی پاکستان آرمی چیف کا ضرور مقرر ہوگا